افعال مقاربہ افعال مقاربہ کی بحث آج ہم پڑھیں گے افعال مقاربہ نام ہی سے پتا چل رہا ہے یہ کس چیز پر دلالت کرتے ہیں قریب ہونے کے معنی پر کس معنی پر قریب ہونے کے معنی پر یاد رکھو یہ افعال مقاربہ بھی افعال ناقصہ کے اخوات میں سے ہیں کس میں سے ہیں کہ اخوات ہونی کی طرح ہے جیسے افعال ناقصہ ایک اسم کو چاہتے تھے اور ایک خبر کو چاہتے تھے یہ بھی ایک اسم کو چاہتے ہیں اور ایک خبر کو چاہتے ہیں لیکن ان کو الگ ذکر کیا اس لیے کہ ان کی خبر ہمیشہ فیل مزارے آئے گی حالانکہ افعال ناقصہ میں ایسا نہیں تھا ان کی خبر فیل مزارے آئے گی ان کے ساتھ آئے گی کبھی اور کبھی بغیر ان کے جی اور نیس ان کی خبر ان افعال پر مقدم بھی نہیں ہو سکتی ان افعال پر ان کی جو آگے خبر آ رہی ہے جو فیل مزارے ہیں ان کے ساتھ یا بغیر ان کے وہ ان نفس افعال پر کیا ہے مقدم نہیں ہو سکتی تو کہتے ہیں افعال المقاربہ افعال مقاربہ ما وہ افعال ہیں وہ زیاد ان کو وضع کیا گیا ہے لِدُونُو وِلْخَبَرِ دُونُو کا معنی قریب ہونا لِدُونُو وِلْخَبَرِ خبر کے قریب ہونے کے لیے بھئی کس چیز کے قریب ہونے کے لیے ان کے اطما کے لیے کن کے لیے بھئی میں نے کیا بسلایا افعال مقاربہ کیا چاہتے ہیں ایک اسم چاہتے ہیں خبر چاہتے ہیں اور ان کو اس لیے وضع کیا گیا ہے تاکہ یہ اس بات پر دلالت کریں کہ یہ جو خبر ہے یہ ان کے اسم کے قریب ہے یعنی ان کے اسم اس کے ساتھ متصف ہونے والا ہے ان کا اسم اس کے ساتھ کیا ہے متصف قریب ہے کہ وہ اس کے ساتھ متصف ہو جائے مثلا میں کہتا ہوں زید کا نکلنا قریب ہے یعنی قریب ہے کہ زید متصف ہو جائے کس چیز کے ساتھ پروج کے ساتھ کس چیز کے ساتھ ہے پروچ کے ساتھ تو یہ ان کو وضع کیا گیا ہے لدنوی الخبری کس کے لئے خبر کے قریب ہونے کے لئے اور کس کے قریب ہوتی ہے میں نے کیا بتلایا ان کے جو اسم ہے یا جسے صاحب کافیہ فاعل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یعنی ان کے فاعل کے خبر قریب ہو جاتی ہے یعنی اس کو حاصل ہونے والی ہوتی ہے یعنی وہ اس خبر کے ساتھ متصف ہونے والا ہے قریب ہے سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی پھر یہ قریب ہونا تین قسم پر ہے بھئی رجعاً او حصولاً او اخضن فیہی یہ قریب ہونا یا تو امید کے اعتبار سے ہوگا کس اعتبار سے ہوگا امید کے اعتبار سے مثلاً بھئی حصا ہے حصا میں نے کہا حصا زیدن این یا خروجا قریب ہے کہ زید نکلے قریب ہے کہ زیدن نکلے تو دیکھو یہاں پر زید خروج سے متصف ہوا ہے جی زید خروج سے متصف نہیں ہوا بلکہ اس کا خروج کے ساتھ متصف ہونا قریب ہے قریب ہے اور یہ جو خروج کے ساتھ اس کا متصف ہونا قریب ہے یہ کس طریقے پر ہے کس طریقے پر ہے؟ امید کے طریقے پر ہے کس طریقے پر ہے؟ بھئی آپ کو امید ہے یقین نہیں ہے بھئی صرف امید ہے کہ زید خروج کے ساتھ قریب کیا ہو جائے گا؟ متصف ہو جائے گا یہ کس طریقے پر ہے؟ امید کے طریقے پر ہے یقین کے طریقے پر؟ نہیں تو یہ معنی ہے رجان بھئی کس اعتبار سے ہوگا یہ قریب ہونا؟ امید کے طریقے پر ہوگا اور حصول یا کس اعتبار سے ہوگا؟ حصول کے اعتبار سے یہ مراد ہے یقین بھئی یعنی زید قریب ہے کہ اس کو خروج حاصل ہو جائے قریب ہے کہ زید کو میں مثلا میں کہتا ہوں قادر زیدن یا خروجو قادر زیدن؟ قریب ہے کہ زید متصف ہو جائے کس چیز کے ساتھ؟ خروج کے ساتھ نکلنے کے ساتھ متصف ہو جائے اور یہ متصف خروج کے ساتھ متصف ہونا جو آپ نے ذکر کیا کہ قریب ہے یہ کس طریقے پر ہے؟ یقین کے طریقے پر کہ آپ کو یقین ہے کہ قریب کیا ہے؟ زید قریب کے ساتھ متصف ہو جائے بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو دیکھو میں نے جو کہا یہاں زید کا خروج کے ساتھ متصف ہونا قریب ہے کس طریقے پر؟ امید کے طریقے پر اور میں نے کہا قادر زیدن یا خروجو تو یہاں زید کا خروج کے ساتھ متصف ہونا قریب ہے لیکن کس اعتبار سے یقین کے دباسین یقین ہے کہ اب کیا ہے؟ وہ قریب سے متصف ہونے ہی والا ہے اور اخزن فیہی یا اخزن فیہی اس میں شروع ہونے کے اعتبار سے فیہی اے فی الخبری اس خبر میں شروع ہونے کے اعتبار سے مثلاً میں کہتا ہوں تافیقہ زیدن یا خروجو بھئی تافیقہ زیدن یا خروجو قریب ہے زید کا نکلنا بھئی زید کا نکلنا قریب ہے لیکن یہ کس طریقے پر ہے؟ کہ یعنی وہ اس خروج کو فیل کو شروع کرنے ہی والا ہے اس خروج کے فیل کو یعنی اس خروج کے اندر اس کا شروع ہونا قریب ہی ہے یہ معنی ہے بھئی اس خروج کے اندر یعنی زید خروج کو شروع ہی کرنے والا ہے یوں کر لو بھئی مفہوم یوں سمجھ لو زید خروج کو کیا کرنے والا ہے؟ شروع ہی کرنے والا ہے کیوں؟ بھئی اس نے ایسے کام شروع کر دیئے ہیں جن سے پتا چلتا یہ خروج شروع کرنے ہی والا ہے کیا کام کر رہا ہے مثلاً بھئی تیاری کر رہا ہے سمان باندھ لیا ہے اُس نے گھڑے برزین لاد رہا ہے دیکھو اُس نے ایسے کام شروع کر دیئے ہیں جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کا خروج کیا ہے شروع ہی ہونے والا ہے سورت سمجھ میں آئے تو کہتے ہیں فال مقاربہ وہ ہیں جن کو وضع کیا گیا ہے لیدنوی الخبر کس لئے خبر کے قریب ہونے کے لئے رجاء تو یہ رجاء حصولاً اخذن فیہی یہ سارے مقہول مطلق ہیں یہ کیا ہیں اور مضاف محضوف نکالنا پڑے گا دنو و رجائن دنو و حصول دنو و اخذن فیہی سورت سمجھ میں آئی بھئی دنو کا لفظ مضاف محضوف نکالنا پڑے گا تو یہ دنو کے لئے مقہول مطلق واقع ہو رہے ہیں تو فال مقاربہ وہ ہیں جن کو وضع کیا گیا ہے فی خبر کے قریب ہونے کے لئے کس کے قریب ہونے کے میں نے کیا بتلایا بھئی ان کے اسما کے رجاء اور یہ قریب ہونا یا تو امید والا ہوگا دنو و حصول یا یہ قریب ہونا یقین کا والا ہوگا دنو و اخذن فیہی یا قریب ہونا اس میں شروع ہونے کے اعتبار سے ہوگا اس میں شروع ہونے یہاں تک بات سمجھ میں آئی بھئی فالاول حصہ بھئی تین کس میں بتا دیں کچھ رجاء کے لئے آئیں گے کچھ حصول کے لئے آئیں گے کچھ اس میں شروع ہونے کے لئے آئیں گے بھئی فالاول و حصہ پہلا حصہ ہے یعنی جو امید کے لئے آتا ہے وہ ہوا غیر و متصرف ہیں اور یہ کیا ہے غیرے متصرف ہیں یعنی اس میں گردان نہیں ہوتی حصہ کیسا فیل ہے اس کے اندر گردان نہیں ہوتی بھئی مراد یہ ہے بھئی ماضی کی گردان تو اس میں ہوتی ہے ماضی کی گردان اس میں ہوتی ہے لیکن ماضی کے علاوہ جو ہے مزارے ہیں یا اسی طرح مجھول کے سیغے ہیں یا اسی طرح عمر ہے یا نہیں ہے یہ گردانیں اس سے نہیں آتی یہ مراد ہے وہ ہوا غیر و متصرف ہیں اور یہ غیر متصرف ہیں دیکھا تو استعمال کے طریقے بتلا دی ہے اور دوسرے طریقہ کیا ہے کہ وہ فیل مزارے جو ان کے ساتھ آیا اس کو کیا کر دیں مقدم کر دیں پہلے کے طریقے میں مؤخر ہے دوسرے طریقے میں مقدم ہے دیکھئے ترکیت سنیے آسا فیل مقاربہ زیدن مرفوع اس کا اسم ان ناسبہ یا خروجہ فیل مزارے ہوا زمین اس کے اندر اس کا فائد جو کس کو راجے ہے زید کو راجے ہے فیل اپنے فائد کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر پھر بتاویل مفرد کیونکہ ان اس کو کس تعویل میں کر دیتا ہے مصدر کی مفرد کی تعویل میں کر دیتا ہے تو بتاویل مفرد یہ خبر ہوئی کس کے لئے آسا کے لئے خبر ہوئی آسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا کیوں اس لئے کہ آسا آپ نے پڑا امید کے لئے آتا ہے امید کے لئے ترجی کے لئے آتا ہے اور ترجی کس میں سے ہے انشا کی قسم میں سے ہے کس میں سے ہے انشا میں سے ہے تو یہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا اور یاد رکھنا یہ منصوب ہے محلن حتی جیسے افعال ناقصہ کیا کرتے ہیں اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں اپنی خبر کو نصب دیتے ہیں تو میں نے بتایا یہ بھی انہی کی طرح ہے یہ بھی اپنے اسم کو رفع دے گا اور اپنی خبر کو نصب دے گا ہاں الگ بات ہے وہ نصب آپ کو کبھی لفظوں میں نظر نہیں آئے گا اس لئے کہ اس کی خبر تو فیل مزارع آیا کرتی ہے بھئی کیا آتی ہے فیل مزارع آتی ہے اور پھر وہ فیل مزارع ان کے ساتھ ہوگا تو بتاویل مفرد ہو کر محلن منصوب ہوا بتاویل مفرد محلن کیا ہوا منصوب تو اینہ خروجہ کس معنی میں ہوا الخروج کے معنی میں کس معنی میں تو کلام یوں ہوا زید کا خروج قریب ہوا زید کا نکلنا قریب ہے یعنی زید نکلنے ہی والا ہے تو دیکھا الخروجہ منصوب میں نے نکالا بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی آپ یہ نہ کہیں اینہ خروجہ یہ مزارع تو منصوب ہے بھئی یہ منصوب آسا کی وجہ سے نہیں ہے یہ تو ان کی وجہ سے ہے کس کی وجہ سے ہے آن پھر آن کے ساتھ مل کر یہ بتاویلیں مفرد ہو کر پھر کیا ہوگا محلن منصوب سورت سمجھ میں آئی بھئی تو دیکھیں اس میں آن مال فیل مزارع جو ہے اس کو موخر کیا اور دوسرا طریقہ یہ کہ اس کو مقدم بھی کر سکتے ہیں یوں کہہ سکتے ہیں آسا آنیا خروجہ زیدون آسا آنیا خروجہ زیدون تو اب کیا ترکیب ہوگی بھئی آسا آسا فیل ناکسہ فال مقاربہ ان ناسبہ یا خروجہ مزارع جی زیدون مرفو آگے اس کا فائل بھی زیدون اس کا فیل اپنے فائل کے ساتھ مل کر جملہ پیعلیہ ہو کر بتاویل مفرد یہ کیا ہوا آسا کے لئے فائل ہوا آسا کے لئے کیا ہوا فائل ہوا جی آسا اپنے فائل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا آسا صرف فائل کے ساتھ مل رہا ہے معلومہ یہ آسا تامہ ہے جیسے کانہ وغیرہ کبھی ناکسہ آتے تھے کبھی تامہ آتے تھے تامہ وہ ہوتا تھا جو صرف فائل وہ چاہتا تھا خبر کو تو یہ بھی وہی آسا ہے یہاں پر یہ زیدون کیا بن گیا یا خروجہ کے لئے فائل بن گیا اور پورا جملہ پھر بتاویلیں آسا کے لئے فائل بنا تو یہ آسا تامہ ہوا پہلا آسا ناکسہ دوسرا آسا آسا کیا ہوا تامہ بات سمجھ میں آرہی ہے بھئی یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اینیا خروجہ زیدون یہ پورا جملہ بتاویلیں افرد ہو کر یہ قائم مقام اسم اور خبر کے ہوا آسا کے لئے اسم اور خبر کے تو آپ بھئے آسا ناکسہ ہی رہا کیونکہ آپ نے اس اینیا خروجہ زیدون ان کو کس کے قائم مقام کر دیا دونوں کے اسم کے بھی قائم مقام اور خبر کے بھی قائم مقام معلوم ہوا آسا کون سا ہے ناکسہ ہے اور اگر آپ اس کو کیا بنا دے بھئی جو اس کو صرف آسا کے لئے فائل بنا دے تو آسا کیا ہو جائے گا تامہ ہو جائے گا تو صرف لفظی اختلاف ہے سمجھ میں آیا بھئی آسا کو ناکسہ رکھنا چاہیں تو اس کو اسم و خبر دونوں کے قائم مقام بنا دیں اور اگر آسا کو کیا بنانا چاہیں سامہ بنانا چاہیں تو پھر کیا کر لیں پھر اس کو صرف فائل بنا دو ترکیب سمجھ میں آگئی بھئی وَقَدْ يُحْزَفُ أَن اور کبھی کبھار اس کی خبر سے ان کو حضب کر لیتے ہیں کیا کہتے ہیں آسا زیدون یا خروجون ان کو کیا کر لیتے ہیں بھئی آگے کازہ آنے والا ہے کازہ جو اور اس میں خبر پر ان داخل نہیں ہوتا کازہ کی خبر پر ان داخل تو اس آسا کی مشابہت ہے کازہ کے ساتھ بھئی اور اس کی خبر پر ان نہیں آتا تو اس کی خبر سے بھی کبھی ان کو کیا کر دیا جاتا ہے حضب کر دیا جاتا ہے سورت سمجھ میں آئی بھئی وَقَدْ يُحْزَفُ أَن اور کبھی کبھار ان کو حضب کر دیا جاتا ہے وَثْثَانِ اور دوسرے قسم بھئی وہ افعال مقاربہ جو کس کو ہم سے دنو کے لئے آتے ہیں حصو جو یقین کے لئے آتے ہیں وہ کیا ہے کہتے ہیں قادہ ہے دوسری قسم قادہ ہے تقولو آپ کہتے ہیں قادہ زیدن یجیو دیکھا وہی ترکیب قادہ فیل افعال مقاربہ زیدن مرفو اس کا اسم یجیو فیل ہوا زمید اس کے اندر اس کا جو کس کو راج ہے زید کو فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر یہ یہ خبر ہوئی کس کے لئے قادہ کے لئے قادہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہوا تو یجیو محلن منصوب ہے کہ جملہ کس میں سے ہے مبنیات میں سے میں نے آپ کو بتایا تھا اور مبنی کا عراض کیسے بتایا جاتا ہے محلن آتا ہے تو یہ جو یجیو محلن منصوب ہے اس لئے کہ قادہ اپنے خبر کو نصب دیتا ہے وَقَدْ تَدْخُلُوا اَن اور کبھی اس کی خبر پر اَن داخل ہو جاتا ہے قادہ میں اصل تو یہ ہے کہ اس کی خبر پر اَن نہیں آنا چاہیے لیکن اس قادہ کی مشابہت ہے کس کے ساتھ اَسَا کے ساتھ اور اَسَا کی خبر پر تو کیا یا کرتا ہے اَن تو کبھی اس مشابہت کی وجہ سے اس کی خبر پر بھی کیا لے آتے ہیں اَن تو دیکھو کبھی اَسَا کے اندر اصل ہے اَن کا لانا اور قادہ کے اندر اصل ہے اَن کا نَلانا لیکن چونکہ دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں تو اَسَا کے اندر کبھی قادہ کی مشابہت کی وجہ سے اَن کو کیا کر لیتے ہیں حضب کر لیتے ہیں اور قادہ میں کبھی اَسَا کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اَن کو ذکر کر دیتے ہیں سورة سمجھ میں آئی بھئی وَإِذَا دَخَلَ النَّفْيُ عَلَى قَادَ فَهُوَكَ الْأَفْعَالِ عَلَى الْأَفْحِحِينَ یاد رکھو قادہ پر اگر نفی داخل ہو جائے تو پھر یہ اس بات کے لیے ہوگا یا نفی کے لیے اس میں علماء کا اختلاف ہے بھئی جیسے اور افعال پر نفی داخل ہوتی ہے زرابہ زیدن کا مانا زیدن پٹائی کی ماں زرابہ زیدن کا کیا مانا زیدن پٹائی نہیں کی تو جب نفی داخل ہوتی ہے تو وہ نفی کا فائدہ بھی دیتی ہے اب یہ قادہ ہے یا قادو ہے اس پر اگر ماں حرف نفی داخل ہو جائے کوئی حرف نفی داخل ہو جائے تو پھر کیا حکم ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے باعلماء فرماتے ہیں جسے صاحب کافی آج اس قول کو صحیح قرار دیتے ہیں وہ کیا یہ بھی عام افعال کی طرح ہے جیسے عام افعال پر نفی نہ ہو تو وہ اس بات کا فائدہ دیتے ہیں اور نفی آ جائے تو پھر وہ نفی کا فائدہ دیتے ہیں اسی طرح قادہ کے اندر بھی نفی نہیں ہے تو اس بات ہوگا نفی ہے تو پھر یہ کس چیز کا فائدہ دے گا نفی کا فائدہ دے گا سورت سمجھ میں آئے اور بعض علماء کہتے ہیں نہیں قادہ عام افعال کی طرح نہیں ہے کعدہ عام افعال کی طرح نہیں ہے بلکہ اس پر نفی آئے یا نفی نہ آئے دونوں سورتوں میں اس بات ہی رہے گا سورت سمجھ میں آئی بھئی نفی کا فائدہ نہیں آئے گا اور بعد علماء فرماتے ہیں اس میں تفصیل ہے بھئی اگر تیلے ماضی پر کیا داخل ہو ما بھئی کعدہ ہے کعدہ ماضی دیکھو اور اس کا مزارے کیا ہے مضارے کیا ہے اگر ماضی پر حرف نفی آئے تو اور حکم ہے مضارے پر حرف نفی آئے تو اور حکم ہے وہ فرماتے ہیں اگر ماضی پر حرف نفی آیا تو پھر یہ نفی کا فائدہ نہیں دے گا جیسے پہلے اس بات تھا اب بھی کیا ہوگا اس بات ہوگا اور اگر مضارے ہے لم یا قد بھئی دیکھا حرف نفی داخل ہو گیا تو پھر یہ عام افعال کی طرح ہے کہ نفی کس چیز کا فائدہ دے دے گی نفی کا فائدہ دے گی یہ حرف نفی کس چیز کا فائدہ دے گا نفی کا فائدہ دے گا صورت سمجھ میں آئے صاحب کافیہ کیا فرماتے ہیں صحیح کال کونسا ہے کہ یہ کس کی طرح ہے قادہ آپ افعال کی طرح چاہے ماضی ہو چاہے مضارے ہو اگر یہ مصبت ہے تو فائدہ بھی اس بات کا دے گا اگر اس پر حرف نفی داخل ہے تو یہ فائدہ بھی کس چیز کا دے گا نفی کا دے گا اور بعض علماء نے کیا فرمایا بھئی کہ جو مرضی ہو چاہے ماضی ہو چاہے مضارے ہو دونوں صورتوں میں اس بات ہی کا فائدہ دے گا حرف نفی سے پہلے جیسے مصبت تھا حرف نفی کے داخل ہونے کے بعد بھی کیا ہوگا مصبت ہی ہوگا اور بعض علماء نے کا تفصیل ہے اگر ماضی تھا اس پر حرف نفی داخل ہوا ہے تو پھر یہ کس چیز کا فائدہ پھر یہ نفی کا فائدہ نہیں دے گا پھر بھی مصبت ہی رہے گا اور اگر یہ کیا تھا مضارے تھا پھر اس پر کیا داخل ہوا حرفیں نفی تو اب یہ حرفیں نفی کس چیز کا فائدہ دے گی یہ فائدہ دے گا نفی ہی کا فائدہ حرفیں نفی کس چیز کا فائدہ دے گا نفی ہی کا فائدہ دے گا صورت سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئی وَإِذَا دَخَلَ النَّفِيُ عَلَىٰ قَادَىٰ اور جب نفی داخل ہو جائے قادَىٰ پر فَهُوَقَ الْأَفْحَالِ تو وہ کس کی طرح ہے دیگر افحال دوسرے افحال ہی کی طرح ہے عَلَلْأَصَحِ اصح قول کے مطابق بھئی صاحبِ کافیہ نے اس قول کو کیا قرار دیا ہے اصح کے قادَىٰ اگر مصبت ہے تو اس بات کا فائدہ دے گا اگر منفی آئے تو نفی کا فائدہ دے گا وَقِيلَ يَقُونُ لِلْإِذْبَاد اور کیا کہا گیا ہے یہ کس لئے ہوگا قادَىٰ نفی کے داخل ہو جائے یہ وہ قادَى جس پر نفی داخل ہو جائے لِلْإِذْبَاد وہ بھی کس لئے ہوگا اس بات ہی کیلئے ہوگا وَقِيلَ يَقُونُ فِي الْمَاضِ لِلْإِذْبَادِ وَفِي الْمُسْتَقْبِلِكَ الْأَفْحَالِ اور کہا گیا ہے کہ ماضی کے اندر یہ اس بات کیلئے ہوگا اور مستقبل میں کس کی طرح ہوگا اور افعال کی طرح ہوگا بات سمجھ میں آرہی ہے تمسکا استدلال کرتے ہوئے بھی قول ہی تعالی اللہ کے اس قول سے وَمَا قَادُوا يَفْعَلُونُ بھئی وَمَا قَادُوا بھئی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَضَّبَحُوْحَا وَمَا قَادُوا يَفْعَلُونُ بنی اسرائیل والوں نے کیا کر دیا اس گائے کو زبا کر دیا کیا کیا زبا کیا وَمَا قَادُوا يَفْعَلُونُ دیکھا قادہ پر ما داخل ہوا یہ علماء فرماتے ہیں دیکھو قادہ ہے ماضی اور اس ماضی پر حرفیں نفی آیا لیکن پھر بھی قادہ اس بات ہی کا فائدہ دے رہا ہے اب یہاں کہتے ہیں نفی والا ترجمہ نہیں کریں گے بلکہ کونسا ترجمہ کریں گے اس بات والا وَمَا قَادُوا يَفْعَلُونُ اور قریب تھے کہ وہ کر لیں وہ یہ کرنے کے بھئے انہوں نے اس گائے کو زبا کر دیا اور وہ قریب ہی تھے اس کے کرنے کے یعنی زبا کرنے کے یعنی وہ کرنے ہی والے تھے اور انہوں نے کر دیا اور وہ کرنے ہی والے تھے فَضَبَحُوْحَا انہوں نے اس گائے کو زبا کر دیا وَمَا قَادُوا يَفْعَلُونُ اور وہ کرنے ہی والے تھے دیکھا اس کوئی سا تجمع کر رہا ہوں میں نفی برا کر رہا ہوں یا اس بات والا وہ ماں کادو یا فعلون وہ کرنے ہی والے تھے ان کا کرنا قریب ہی تھا زبا والا فیل کرنا قریب ہی تھا دیکھا کہتے ہیں ماں آیا اور یہ کلام پھر بھی اس بات کا فائدہ دے رہا ہے کہتے ہیں اس لئے کہ یہاں نفی کے لئے اگر ہم لیں تو معنی خراب ہو جاتا ہے نفی کے لئے لے نہیں سکتے آپ کیوں نہیں لے سکتے نفی کے لئے اس لئے کہ ماں قبل میں کیا آیا انہوں نے زبا کر دیا فَزَبَحُحَا زبا یقینی ہویا غیر یقینی بھئی یقین انہوں نے زبا کر دیا تو زبا ہو یقینی اور آگے اگر اس کا ترجمہ ہم نفی والا کریں اور قریب نہیں تھا کہ وہ زبا کریں تو یہ تو والا نا تنافض لازم آیا کہ زبا کا ہونا یقینی بھی ہو اور اس کا قریب نہ ہونا بھی یقینی ہو زبا ہونا بھی یقینی ہو اور اس کا قریب نہ ہونا بھی یقینی ہو یہ تو تناقضہ ہے یا نہیں جب اس کا زبا ہونا قریب نہیں جی وما قادو یا فعلوم کا کیا معنی ہے کہ اس کا زبا کرنا قریب اور یہ کس طریقے پر ہے یقین کے طریقے پر قادہ آیا نا قادہ کسی سفادہ دیتا ہے یقین تو اس کا قریب نہ ہونا یہ یقینی ہے اور ماہ قبل میں ذکر آگیا زبا کر دیا تو ماہ زبا تو یقینی ہے بھئی تو دونوں میں تناقض لازم آیا ماہ قبل میں ہے یقین زبا کا یقین اور ماہ بعد میں کیا ہے زبا نہ ہونے کا یقین تو دونوں میں کیا آگیا تو تناقض آیا صورت سمجھ میں آئی لہذا مجبوری ہوئی پتہ چلا یہاں ماہ قادہ کو کس معنی میں لینا پڑے گا قادہ ہی کے معنی میں لینا پڑے گا معلوم وہ ماضی پر حرف نفی داخل ہو جائے پھر بھی یہ نفی کا فائدہ نہیں دے گا بلکہ پہلے کی طرح کلام کیا رہے گا نسبت ہی رہے گا صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ کہتے ہیں دیکھا یہ ماضی میں ہے اب ماہ بھی اس پر داخل ہوئی اور قریب نہیں تھا کہ وہ ایسا کریں یہ نہیں بلکہ یہ اب بھی اس بات کا فائدہ تھا دے رہا ہے اور قریب تھا ان کا کرنا قریب تھا ان کا انہوں نے گائے کو زبا کر دیا اور ان کا ایسا کرنا قریب ہی تھا کیا تھا یعنی وہ کرنے ہی والے تھے اور انہوں نے زبا کر دی کیا ترجمہ ہوا یعنی ان کا زبا کرنا قریب ہی تھا اور انہوں نے زبا کر دی تو دیکھو نفی حرفیں نفی آیا لیکن کس چیز کا فائدہ دیا جس بات ہی کا فائدہ دیا اسی طرح جیسے پہلے نفی سے پہلے اس بات تھا اب بھی بھئی اس لیے کہ نفی کا فائدہ نہیں اس لیے کہ وہ قریب نہیں تھا کہ وہ ایسا کریں قریب قریب نہیں تھا کہ وہ ایسا کریں تو یہاں پر تو نفی ہو جائے گی اور فضبہ ہوا میں بتلایا جا رہا ہے کہ وہ زبا کر دیا انہوں نے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک چیز قریب نہیں بھی ہے اس کا یقینی وہ یقینی نہیں بھی ہے اور وہ اس کو گھر بھی سمجھ میں آیا تو دیکھو یہاں پر قادع ہے ماضی اور ماضی پر کیا آیا ماں اور ماں کے داخل ہونے کے باوجود اس نے کس چیز کا فائدہ دیا اس بات کا اس لیے کہ اس کے ساتھ دلیل کیا ہے مولانا دلیل یہ کہ اس کے ساتھ bulky وَزَبَحُوَحَا آ رہا ہے اور وہ فائدہ کس چیز کا دے رہا ہے کہ فیل معث بات ہوا فیل واقع ہوا فیل کیا ہوا ضبا کا واقع ہوا اور ماں تاہو یا خالونہ میں اگر نفی کا معن Knorrہ کرے تو پھر تو دونوں میں تناقض آ جائے گا ضبا ہوا کا بطلا رہے کہ فیل یقینا نہیں کہ ایک میں اس بات آ رہا ہے ایک میں نفی آ رہی ہے تو دونوں میں کیا گیا کلاموں میں تنافض آ گیا لہٰذا اس تنافض کو ختم کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جیسے فضا بخوہا مصبت ہے مصبت ہے تو ان کا کرنا یقینی تھا ان کا کرنا یقینی تھا تو یہ اس میں بھی یقین ہونے کا اور اس میں واقع ہونا بتلا دیا گیا تو دونوں میں کوئی تنافض آیا نہیں آیا سورت سمجھ میں آگئے کہ نہیں آئی تجھے نہیں آئی نہیں آئی دیکھو کلام میں تنافض آ رہا ہے ادھر کہا جا رہا ہے فضا بخوہا انہوں نے زبا کر دیا وقع ہوا یا نہیں ہوا اور ادھر ہے ما قادو یا فالون یا ان کا زبا کرنا یقینی نہیں تھا تو اس میں وقع ہونے کے کیا کیا گیا یقین کی نفی کی گئی اور ادھر وقع کا بسلایا گیا مولانا تو ایک میں آ رہا ہے کام ہو گیا دوسرے میں اس کا ہونا یقینی نہیں تو مولانا دونوں میں تنافض آ رہا ہے یا نہیں ایک اس بات ہے ایک نفی تو اس لئے علماء یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ یہ جو نفی پر ماں آ بھی گیا ہے لیکن یہ ماں نفی کا خائدہ جیسے کلام پہلے مصبت تھا اب بھی مصبت یہ ان کی دلیل ہے وہ اس سے دلال کرتے ہیں اللہ کے اس قول سے وَبِقَوْلِ ذِرُّ رُمَّتِ اور ذِرُّ رُمَّةِ ایک بڑا خصیح بلیخ شائر گزرا ہے بھئی وہ اس کے بارے میں آتا ہے اس نے یہ شیر کہا ہے اس شیر سے بھی وہ اس سے دلال کرتے ہیں بھئی بھئی وہ علماء جو کیا کہتے ہیں کہ اقادہ پر ماں اقادہ پر اگر حرف نفی آئے تو ماضی کے اندر تو وہ کس چیز کا فائدہ دے گا اس بات کا اس کی دلیل ذکر ہو گئی اور اگر مزارے پر وہ داخل ہو تو کس چیز کا فائدہ دے گا عام افعال کی طرح نفی ہی کا فائدہ دے گا اس کی دلیل اب ذکر کرنے لگے ہیں ذِرُّ رُمَّةِ شائر کا شیر بھئی وہ شیر کا کیا کہتا ہے اِذَا غَيَّرَ الْحَجْرُ الْمُحِبِينَ جب بدل ڈالے جدائی محبت کرنے والوں کو اِذَا غَيَّرَ الْحَجْرُ جب بدل ڈالے کیا بدل ڈالے جدائی کس کو بدل ڈالے محبت کرنے شاید یہ کہے گا دیکھو بھئی پہلے مفہوم سمجھ لو شاید کو محبت ہے مئیہ کے ساتھ اور شاید کہتا ہے کہ جب انسان اپنے محبوب سے اب عرصہ دراز تک دور رہے تو یہ توید زمانہ جدائی کے ساتھ گزارنے کی وجہ سے انسان سے محبوب کی محبت ختم ہو جاتی ہے آپ پس کی محبت کیا ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے انسان آہستہ آہستہ اس کو بھلا دیتا ہے بھلا دیتا ہے تو دیکھو شاعر یہاں کیا کہنا چاہتا ہے کہ ایسے اوقات آتے ہیں جدائی کی وجہ سے لمبی جدائی کی وجہ سے انسان کیا کر دیتا ہے محبت اس کی ختم ہو جاتی ہے لیکن مئیہ کے ساتھ جو میری محبت ہے جدائی کے باوجود وہ ختم ہونے کے قریب ہی نہیں ہے قریب ہی نہیں ہے شاعر کہتا ہے اِذَا غَيَّرَا جَبْ بَدَلْ دَي الْحَجْرُ جُدَائِ جَبْ جُدَائِ جَبْ جُدَائِ تبدیل کر دے الْمُحِبِّنَا محبت کرنے والوں کو لم یکد قریب نہیں ہے رَسِيْسُ الْحَوَا رَسِيْسُ کا مانا ثابت رَسِيْسُ کا مانا اور ہوا کہتا ہے محبت کو تو یہ محبت کی اضافت ہوئی ہے موسوخ کی طرف تو ترجمہ یہ ہوگا وہ محبت جو ثابت ہے وہ محبت جو وہ ثابت ہے تو قریب نہیں ہے کہ وہ محبت جو ثابت ہے یَبْ رَحُو رَبْ رَحُو رَبْ رَحُو کا مانا زائل ہونا ختم ہو جائے زائل ہو جائے وہ زائل ہو جائے مِنْ حُبِّ مَيَّةَ مَيَّةَ کی محبت میں سے مَيَّةَ کے ساتھ جو میری محبت ہے وہ محبت زائل ہو جائے ایسا ہونا قریبی نہیں ہے شائر کہتا ہے جب جدائی جدائی محبت کرنے والوں کی محبت کو بدل کر رکھ دے انسان جب دور رہتا ہے دوسرے سے تو آہستہ آہستہ محبت کیا ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے شائر کہتا ہے ایسے عوقات میں بھی جبکہ جدائی محبت کرنے والوں کی محبت وہ ختم کر دیتی ہے میری جو مئیہ کے ساتھ محبت ہے وہ جو محبت میری مئیہ کے ساتھ ثابت ہے وہ قریب بھی نہیں ہے کہ زائل ہو جائے زائل ہونے کے قریب بھی تو جب قریب بھی نہیں ہے زائل ہونے کے تو زائل کی تو بھی بطریقہ اولا نہیں ہوگی جب زائل ہونے کے قریب بھی نہیں ہے تو زائل تو سمجھ میں آیا اس نے یہ نہیں کہا کہ محبت زائل نہیں ہوگی کہتا ہے زائل ہونے کے قریب بھی نہیں ہے جب قریب بھی نہیں ہے تو زائل ہونا تو بطریقہ آنا کیا ہوا دور ہوا تو شاعر کہتا ہے جب جدائی محبتوں کو ختم کر دیتی ہے اس وقت بھی میری محبت جو مئیہ کے ساتھ ہے وہ قریب بھی نہیں ہے کہ کیا ہو جائے زائل ہونے کے قریب بھی نہیں ہے تو دیکھو اس شیر کے اندر کہتے ہیں مئیہ نے کیا استعمال کیا کیا استعمال کیا لم یکت استعمال کیا اور اس نے کیا فائدہ دیا مصبت کے بجائے نفی کر دی اور اس کا ارادہ بھی کیا ہے نفی ہی کا ہے سمجھ میں آیا بھئی تو دیکھو لم یکت شاعر کیا بتلانا چاہتا ہے کہ میری محبت ختم ہونے کی قریب بھی نہیں ہے اور لم بھی اسی چیز کا فائدہ دے رہا ہے لم بھی اسی چیز کا فائدہ دے رہا ہے دیکھا تو یکت ہوتا تو اس سے کیا مانا تھا قریب ہے محبت ختم ہونے کے اور لم داخل کیا تو قریب اور شاید بھی یہ کہنا چاہتا ہے تو دیکھا آپ ترجمہ میں نے کون سا کیا نفی والا کیا یا نہیں کیا نفی والا کیا اور شاید بھی یہ کہنا چاہتا ہے اگر ہم اس کو مضبط رکھیں کیا رکھیں تو کیا ترجمہ ہوگا کہ میری محبت مئیہ کے ساتھ خط زائل ہو جانے کے قریب ہے زائل ہو جانے کے قریب ہے اور یہ شاعر کہنا چاہتا ہے یہ شاعر کہنا بھی نہیں چاہتا کہنا بھی نہیں چاہتا تو شاعر یہ کہنا بھی نہیں چاہتا معلوم ہوا جو شاعر کہنا چاہتا ہے وہ اسی صورت میں ثابت ہوتا ہے جب لم جو یقادو پر داخل ہوا ہے کس چیز کا فائدہ دے نفی کا فائدہ معلوم ہوا مضارع پر لم داخل ہو تو کس چیز کا فائدہ دیتا ہے یقادو کے مضارع پر حرف للم داخل ہو تو وہ نفی ہی کا فائدہ دے گا تو یہاں مفعال کی طرح ہوا کہ ان پر بھی حرف نفی داخل ہو تو وہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے نفی کا فائدہ دیتا ہے تو ان کا مدعہ کیا ہو کہتے ہیں دیکھا ہمارا مدعہ ثابت ہو گیا ہم نے کیا کہا تھا کہ اگر قادہ ماضی ہو اس پر ماں داخل آئے داخل ہو تو وہ کس چیز کا فائدہ دے گا اس بات کا اور اگر وہ مستقبل ہو تو اس پر حرف نفی داخل ہو تو کس چیز کا فائدہ دے گا نفی کا فائدہ دے گا نفی کا فائدہ دے گا تو یہاں پر صاحب کافیہ نے کتنے قول ذکر کیے تھے صاحب کافیہ نے یہاں پر تین قول ذکر کیے کتنے قول تین قول اصحب قول کس قول کو قرار دیا کہ یہاں مخال کی طرح ہے چاہے ماضی ہو چاہے مزارے ہو اس پر اگر اگر آپ نے نفی داخل ہو تو یہ کس چیز کیا تھا کہ چاہے حرف نفی ہو چاہے حرف نفی نہ ہو دونوں صورتوں میں کیا سہت کسی آئے گا یہ اس بات ہی کیلئے آئے گا اور بہت علماء نے تفصیل بیان کی کہ اگر ماضی پر نفی داخل ہو تو اور حکم ہے اگر مزارے پر نفی داخل ہو تو اور حکم ہے اگر ماضی پر نفی داخل ہو تو پھر بھی قادر کس چیز کا فائدہ دے گا اس بات ہی قرار دیا تھا ان پر اشکال وارد ہوا کہ دیکھو بھئی آپ نے تو کیا کہا تھا جی کہ عام افعال کہ قادر عام افعال کی طرح ہے جبکہ انہوں نے دریل میں ذکر کر دیا کہ ماضی کے اندر اگر اس پر ماں آ جائے تو پھر یہ کسی سے فائدہ دیتا ہے اس بات کا تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں علماء بھئی کہ ماں قادر ہو یا فعلوم کا کیا ترجمہ کیا آپ نے وہ کرنے ہی والے تھے نہیں بھئی یہ اس کا معنی نہیں ہے بلکہ معنی یہ وہ نہیں کرنے والے تھے وہ ان کا کرنا قریب ہی نہیں تھا یعنی یقین تھا اس بات کہ وہ اس کو نہیں کریں گے شورت سمجھ میں آئے تو وہ کہتے ہیں یہ نقلی ہی کا فائدہ دے رہا ہے اور جو آپ نے کہا کہ بھئی ماں قبر میں افضابہ ہو ہاں وہاں ذبہ یقینی اور یہاں پر کیا ہے ذبہ کا نہ ہو نہ یقینی آپ نے کہا منافعات دونوں کے اندر تناقض لازم آئے کہتے ہیں نہیں تناقض لازم نہیں آتا وقت الگ الگ ہے ایک وقت کے اندر نہیں یقین ہے بھی اور یقین نہیں بھی بلکہ وقت الگ الگ ہے ایک وقت میں ذبہ ہونے یقین ہے دوسرے وقت میں ذبہ نہ ہو کرنے کا یقین ہے تو وقت کیا ہے دونوں کے الگ الگ ہیں اور ایسا ہو سکتا ہے ایک وقت اندر یقینی ہو اور دوسرے وقت اندر کیا ہو سمجھ میں آئے تو پہلے یقین نہیں تھا یقین تھا کہ ذبہ نہیں کرنے والے کوئی صورت نہیں اور بعد میں جب ذبہ کر دیا تو ذبہ کیا ہو گئی یقین ہ ہو گئی صورت سمجھ میں آئی بھئی اور باقی جو دوسری دلیل انہوں نے ذکر کی وہ تو صاحب کافیہ نے اصح کرا دیا تھا اس کے مطابق صاحب کافیہ نے کیا کہا تھا مزارے پر اگر نفی آئے کادہ پر صاحب کافیہ کے مخالف تھی اس کا میں نے جواب ذکر کر دیا اور جو بعض علماء نے کیا کہا تھا ان کی کیا دلیل ہے ہر حال میں ان کی بھی وہی دلیل ہے پہلے والوں نے دلیل بنایا تھا اس کو باقبل میں ہونے کا یقین اور اس سے اگر ہم کیا کریں نہ ہونے کا یقین ہو تو دونوں میں کل آدم آتا تھا انہوں نے اس لئے ماں کعدہ کو کس لئے بنایا تھا انہوں نے اس بات کے بنایا تھا مطلق اس بات کا قول کر رہے ہیں ان کے نزدیک بھی یہ کسی چیز کے لئے ہے اور یہ جو ماباد میں ذکر ہوا کہ شیر کے اندر لنگ یقر ہے دیکھو تو اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہتے ہیں بھئی یہ شیر دراصل ذر رمہ شاعر نے کہا تھا اور ذر رمہ نے اس شیر کو ایک بڑے فصیح و بلی آدمی ابن شبر رمہ ان کے سامنے اس شیر کو پڑھا ابن شبر رمہ نے کہا اے ذر رمہ تو نے غلطی کر دی ہے کیا غلطی کی ہے لم ی قد ذکر کیا ہے اور لم ی قد کی تو نے کچھ کا ارادہ کیا ہے نفی کا ارادہ کیا ہے حالانکہ قادہ پر تو حرف نفی بھی داخل ہو جائے پھر وہ کچھ چھ کا فائدہ دیتا ہے تو لم ی قد کی معنی میں ہوا ی قادو کے معنی میں ہوا اور شید کا تجربہ یہ ہوا کہ مئیہ کی محبت مجھ سے ظاہر ہونے کے قریب ہے اور تو کیا کہنا چاہتا ہے کہ مئیہ کی محبت مجھ سے ظاہر ہونے کے قریب بھی نہیں ہے تو یہ تو تیرے مقصود کے خلاف ہے اور پھر کہتے روما نے اپنی غلطی کو اس کی کیا دلیج کہ لم ی قد روما نے کہا تھا اور ابن شبروما کے کہنے پر اس نے اس کو کسے بدل دیا لم عجد سے معلوم ہوا یہ نفی کا فائدہ دے رہا ہوتا تو وہ اس کو غلط قرار نہ دیتے اور وہ اس کو لم عجد سے نہ بدل دے سورت سمجھ میں آئی اب ماں وما کار تو یہ فائدون اب وہ اسخ قول کیا تھا بھئی عام افال میں آئے تو کس لئے عام فال کی طرح ہے ماضی میں آئے تو پھر بھی اس بات مزارے میں آئے تو پھر بھی تو وما کار دو ی فال انہوں نے اس بات کے لئے بنایا اور اسخ فال کے مطابق اس بات کے لئے نہیں بلکہ کس لئے ہے نفی کے لئے اور اس کا جواب دے چکے ہیں بھئی ہم کہ وقت الگ الگ ہیں وقت کیا ہے اور یہ نفی ہی وقت کا مانا کرنا پڑے گا اور یہ لم یقض اب لم عجز سے اس نے بدلا تھا یہ اسخ قول کے خلاف ہو گیا کس کے صاحب کابیہ تو فرمارے آسان قول کے مطابق یہ نفی ہی کا فائدہ دے گا سورة سمجھ میں آئی تو جواب یہ کہ چھیک ہے ذر رمہ نے اس کو بدل دیا تھا لیکن تیس دیگر فصیح و بلی اسحہ اور بلغان اس مسئلے کے اندر ذر رمہ کو بھی غلط قرار دیا اور ابن شبر رمہ کو بھی غلط قرار دیا کہ ابن شبر رمہ نے غلط اعتراض کیا لم یقض کیا تھا یہ نفی ہی کا فائدہ دے رہا تھا ابن شبر رمہ کا یہ کہنا لم یقض تو کس کا فائدہ دے رہے اس بات کا یہ صحیح اعتراض اس کا اعتراض بھی غلط ان کا اعتراض بھی غلط اور ذیر رمہ کا اس کو لم عجد سے بدلنا بھی غلط جو اعتراض غلط تھا تو بدلنا نہیں چاہیے تھا لہذا اور انہوں نے تو بدلا تو مالو وہ ان کا بدلنا بھی کیا ہے غلط درست نہیں ہے تو تین گروہ ہوئے خلاص بحث سنو تین گروہ ہوئے تینوں کی یہی دلیل لیکن مختلف طرح سے سب سے پہلے دلیل ذکر کرو کس چیز کی وہ علماء جنہوں نے تفصیل کی ہے بعض علماء کہتے ہیں ماضی کے اندر آئے تو پھر ما کس لی آئے گا اس بات ٹھیک لی آئے گا اور دلیل کیا ہے اور کیوں کہتے ہیں اس لئے کہ ما قبل میں زبا کا ذکر ہے اور ما قادو ی فیرون کے اندر زبا نہ کرنے یقین ہے ایک چیز کے ہونے کبھی یقین ہو اور نہ ہونے یقین ہو یہ تو تناقض لازم آیا ما قبل میں اور ما بعد میں سمجھ میں آیا اب مجبوری ہے اس کو یہاں کس معنی میں لینا پڑے گا اس بات کے معنی میں لیں گے تو تناقض درہ کر یہ کس لینا کرتا ہے یہ نفی کا فائدہ دیا کرتا ہے اور دلیل کے طور پر در روما کا شیر ہے اور اس کے اندر وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میرے سے اس مئیہ کے محبت جدائی کے باوجود ضائل ہونے والی بھی نہیں ہے وہ کہنا بھی یہ چاہتا ہے اور شیر کے اندر بھی یہ ہی ہے اگر لم یقض کو ہم یقض کے معنی میں لے لیں پھر تو مانا ہو جائے گا کہ مئیہ کے محبت مجھ سے ظاہر ہونے والی ہے اور یہ اس کا مقصد ہے کہنا یہ تو اس کا مقصد ہی نہیں وہ تو کہنا چاہتا ہے میری بڑی پکی محبت اور وہ دوسرا فریق جنہوں نے کہا تھا ہر صورت میں اس بات کا فائدہ دے گا ان کی دلیق کیا ہے یہ ہی دو ہیں جیسے پہلے گروہ نے اس کو کس لے بنایا اس بات کے لئے یہ بھی کس لے بناتے ہیں اس بات ہی بناتے ہیں اس میں بحث نہیں البتہ لب یقض کے اندر فریق اول نے اس کو کس لے بنایا تھا نفی کے لئے لیکن یہ تو کہہ رہے ہیں ہر صورت میں کس لے آئے گا جس بات ہی کے لئے آئے گا وہ اس کا جواب پھر دیتے ہیں کہتے ہیں یہ لنگ یقض کو ذر روما نے جب کہا ابن شغر روما پر ذکر کیا تو ابن شغر روما نے اس کو کیا قرار دیا غلص ذر روما نے اور تیترے پر جسے صاحب کافی نے آسح کرا دیا وہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ عام افعال کی طرح ہے ماضی میں آئے تو بھی ماضی میں حرف نفی آجائے تو نفی کا فائدہ دے گا مزارے میں حرف نفی آجائے تو نفی کا فائدہ دے گا تو وہ جواب دیتے ہیں کے وقت مختلف ہیں ایک وقت میں ایک چیز غیر یقینی ہے اور دوسرے وقت میں وہ چیز یقینی ہے تو ایک وقت میں اس کے نہ ہونے کا یقین دوسرے وقت میں ہونے کا یقین ہے اور وہ ہو گئی صورت سمجھ میں آئی بھائی اور باقی جو انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ اس نے لنگ یقین کو کس سے بدلا تھا لم یقین سے اس کا جواب وہ کیا دیتے ہیں کہ دیگر اصحاب ولغان نے کیا کہ دونوں نے غلطی کی ابن شبر رمہ نے اعتراض کر گلطی کی اور ذر رمہ نے اس کو لم یقین سے بدل کر غلط کی لم یقین کو اپنا معنی ادا کر رہا ہے نفی خوالانا هذا هو المرام والله علم بحقیقت الکلام